برہر طلب پھیل گئی ادھر ادھر کے گھروں سے لوگ نکل پڑے ریان بھائی آگئے کا نعرہ ہر زبان پر تھا ریان مجھ کو ساتھ لے کر سیدھے اپنے بابا جان کی کمرے میں گئے سفید سن پٹیوں سے بنے رنگین پاؤں والے پلنگ پر ملتانی چھاپے دار پلنگ پوش بچھا تھا اور اس پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ایک تندروستو تنومن شخص بیٹھا تھا قریب ہی پیتل کا چمکتا ترہ دار ہکا رکھا ہوا تھا جس کو وہ چلم بھی کہتے تھے چلم کی دراز نے ان کے لبوں میں دبی تھی سفید لنگی کرتے میں ان کا دبدبہ ثابت تھا اور لباس کے نفاست میں اجلاپن ان کی تمکنت کو ظاہر کرنے کو کافی تھا ریان نے ادب سے جھک کر ان کو سلام کیا اور پھر دیمے لہجے میں نگاہوں نگاہیں جھکا کر میرا تعرف کرائی ہے آپ کے بہو شمینہ ہے سلام کہنے آئی ہے انہوں نے رو بری ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے بارے ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہوا صرف کہا تو اتنا اچھا میں سر جھکائے چند سیکنڈ کھڑی رہی تو ریان گویا ہوئے بابا جان کیا حکم ہے اپنے کمرے میں لے جاؤں اسے ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کر انہوں نے یہ الفاظ عطا کی میرے آنسو پلکوں تک آ گئے کہ سسور نے پہلی بار دیکھ کر مجھے دعا بھی نہ دی تھی شاید کہ ان کا یہی طریقہ ہے ریان مجھے کمرے میں بٹھا کر چلے گئے اس کے بعد انچی آواز سے ان کے باتیں کرنے کا اہنگ منچ کو سنائی دینے لگا وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے جیسے دونوں میں کچھ تقرار ہو رہی مجھ کو صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر گفتگو کے معنی نہ سمجھ پا رہی تھی میں کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی اس اسنہ میں ان کی ملازمہ جنت مجھ کو شربت دینے آئے میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں یہ جگڑا ہو رہا ہے کیا نہیں بی بی یہ ایسے ہی بولتے ہیں بس ذرا انچی آواز میں آپ پریشان نہ ہو آرام کریں ذرا دیر بعد ریان آگئے ان کا چہرہ سرخ اور تمتماتا ہوا تھا میں نے بے قرار ہو کر سوال کیا کیا ہوا کیا کچھ برا پلا کہا ہے آپ کے بابا جان نے نہیں وہ بولے ایسی کوئی بات نہیں تم میں یہی خرابی ہے ذرا ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو اس روز کے بعد میری سسر صاحب سے کوئی بات نہ ہوئی سامنا ہو جاتا تو میں نظریں نیچی رکھتی اور سلام کر دی وہ ہوں کہہ کر آگے بڑھ جاتے اس روحیے سے صاف ظاہر تاکہ خفات ہوتی ان کو مغرب کبھی سخت لہجے میں مجھ سے بات نہ کی یہاں آئے دو ماہ ہو چکے تھے ایک روز ریال شہر گئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے اٹھ کر در کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کھڑے ہیں خاتون میرے سسر کی بہن تھی اور ساتھ ان کے پچیس سال کا بیٹا زفر تھا یہ تعرف خاتون نے کرائے اور بولی اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آگئی ہو جس پلنگ پر بیٹھی ہو جانتی ہو یہ کس کی سیج ہے یہ میری بیٹی کی سیج ہے اس پر اس کے بیٹے زفر نے کہا مگر امہ جی ہم اس کو یہ سچ نصیب نہ ہونے دیں گے ماں بولی چپ رہو اس کا قصور نہیں قصور ریان کا ہے اس کو کیا لینا دینا کیوں نہیں اس نے تو اس کا پھانسہ ہے اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بکشوں گا نوجوان نے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی یہ میری ریان کے قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی سسرال والوں سے ملنے کا شوق جاک کی طرح دل میں بیٹھ گیا اس شب آٹھ بجے دوبارہ دروازہ کھلا وہ زفر ہاتھ میں بوتل لیے بے دڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا اس کا چہرہ پہشت برا تھا آتے ہی بولا جانتی وہ میری بہن ریان کی دس برس سے منکوہ تھی مگر اس نے اس کی زندگی کوئی خوشیوں کو رون کر تم سے شادی کر لی وہ ابھی سترہ برس کی ہے اس نے اس عمر میں خوشی کا مو دیکھنے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا اس نے کالا پتھر پی لیا ہے اور اسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہے میں حیرت سے زفر کی بات سن رہی تھی وہ تیش میں دیوانہ لگ رہا تھا میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتھر کا نام سنا تھا نہیں جانتی تھی کہ دیہاد میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ مہرون نسا جو ریان کی بچپن سے منکوہ تھی اس نے خودکوشی کی خاطر یہ پتھر پیا ہے بے خبر تھی کیا معلوم تھا کہ ریان کی منگیتر اس کی پپو کی بیٹی ہے اور جب وہ سات سال کی تھی اس کی منگنی ہوئی تھی اور دو سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا رکستی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور اسپتال میں آخری سانسے لے رہی تھی اوف میرے خدا میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب زفر نے یہ بتایا میں نے کہا بھائی صاحب مجھے کچھ معلوم نہ تھا ریان نے یہ سب نہیں بتایا ورنہ میں کبھی اس سے شادی نہ کر دی مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہ سن رہا تھا اس نے فوراں پیچھے مڑ کر کمرے کی چٹکنی چڑھائی اور یوں میری جانی بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے میں پیچھے ہٹ گئی دیوار سے جا لگی مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی تب ہی پاس پڑی میز پر رکھی چیز میں نے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی پوڈر کا ٹپا اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا تاک کر مارا گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں برست سیاہ اچھل کر زفر کے موں اور آنکھوں پر گر گیا اس کا چہرہ بازو کمیس سب پر وہ سیاہ گر گیا اتنے میں سسو صاحب دوڑے آئے اور دروازہ ہی پیٹنا شروع کر دیا کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی زفر تیزاب کی بوتل لیے کمرے میں گسا ہے ملازم ہے مائن بھی دوڑی آ گئی اتنے میرے آن بھی آ پہنچے اور زفر کو قابو کیا تیزاب جو وہ مجھ پر انڈیلنے آیا تھا خود ایسی میں نہا گیا تھا وہ بری طرح جلز گیا تھا پھر تکلیف سے بے ہوش ہو گیا اسے سبتال لے گئے حویلی میں شورو گل تھا نوکر چاہ کر ادھر ادھر باگ رہے تھے نہ جانے کسی نے پولیس کو خبر کر دی تھی ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی تھی جس نے میرا بیان کلم بند کیا اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا پس میں نے خواہش کی مجھے میرے میکے پہنچا دیا جائے پولیس کی حفاظت میں ہی میں میکے آئی تھی پولیس کو میں نے یہی بیان دیا کہ مجھ پر زفر صاحب تیزاب پھینکنے آئے تھے مگر تاکم میں دوڑ باگ کے نتیجے میں یہ خود ہی مسہری سے ٹکرا کر گر پڑے چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈکن کھول رکھا تھا لہٰذا تیزاب انہی کے اوپر گر گیا کیس چلا جانے کیا ہوا کیسے چلا کیسے ختم ہو گیا ریان مجھے لینے آئے میں نہ گئی بلا کیوں کر جاتی میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے بیجا تو سسرال والے جانے اس کا کیا حشر کرے محود بھی وہاں کہ لوگ اور سسرال کے محول سے ڈر گئی تھی ریان کی منکوہ بھی بچ گئی تھی لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوطن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا دل پر پتھر رکھ کے میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے کہ جس کو خدا دے مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی مہلی نگاہیں لٹیرے بن کر پڑتی ہیں سوچنے خدا نہ خواستہ اس روز اگر اپنے ادار ارادے میں وہ کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں سچ شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی